موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایس آئی ایف سی کی اپکس کمیٹی کا اجلاس معاشی صورت حال پر خور ایس آئی ایف سی کمیٹی کا سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر اتمنان کا اظہار نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت مزارت دفعہ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روپنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا وزارت دفعہ نے اپیل کی ہے کہ عالمی ایکٹ اور اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات کل ادم ہونے سے مرکو ناقابل تلافی نقصان ہوگا سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماد تھی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماد بغیر کاروائی موت تل علیمہ خان نے کہا وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جس پر سابق وزیر آزم کو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے پی ٹی آئی چیئرمن نے کیا ایسا جرم کیا جس پر یہ دفعات لگائی گئی لاہور ہائی کورٹ اس موقع کے تدارک کے لیے سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینی کی ہدایت اس موقع کا باعث بننے والے اناصر کے خلاف کھیرہ تنگ پندرہ روزہ رپورٹ چاری اس موقع کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کا محسنوی بارش پر سانے کا پلان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 بھی اڈیالا جیل پہنچ گئے بعد ازہ عدالت نے سیفر کیس کی سماعت اکیس نومبر تک بغیر کسی کاروائی کے ملتبی کر دی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل سردار لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ نیپ کو سابق خاتون اول بشرا بی بی کی گرفتاری درکار نہیں نیپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں بشرا بی بی مطلوب نہیں سینئر سیاسی رہنما اور معروف وکیل سردار لطیف خوصہ کا اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی ہم نے زمانت قبل از گرفتاری مانگی ہوئی ہے نیپ کی جانب سے عمران خان کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے گی تاہم مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ قبول نہیں ہوگی عدالت نے نیپ کو پہلے ہی عمران خان سے تفتیش کی اجازت دے رکھی ہے وہ پہلے ہی جوڈیشل ریمانٹ پر ہیں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے اگر چیرمن نیپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں تو اس پر بحث ہوگی نیپ نے کہا ہے کہ کیس میں ہمیں بشرا بی بی مطلوب نہیں چیرمن پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ سائفر کیس کا ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر ہو گیا ہے یہ وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جس پر سابق وزیر آزم کو سزا موت اور عمر قید ہو سکتی ہے راول پنڈی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بتایا جائے پی ٹی آئی چیرمن نے کیا ایسا جرم کیا جس پر یہ دفعات لگائی گئی انہوں نے کہا کہ رانہ ساناولہ نے پی ٹی آئی چیرمن پر کیس کیا پاکستان میں انصاف ملنا چاہیے علیمہ خان نے کہا کہ سابق وزیر آزم بالکل اچھی صحت میں ہیں انہوں نے بتایا اچھی روٹین بنی ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے کھانے کی کوئی شکایت نہیں کی گئی لہور ہائی کورٹ نے اس موقع تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سمات کرتے ہوئے سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدمات کرنے کی ہدایت کر دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں لہور ہائی کورٹ نے اس موقع تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سمات کرتے ہوئے سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدمات کرنے کی ہدایت کر دی دوران سمات عدالت نے ریمانس دیئے کہ اس موقع کے حوالے سے اقدمات نہ کرنے والے افسران کے خلاف پیدا ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی اور جم وغیرہ کو بند کرنے کی سفارشات تیار کی ہیں جس پر عدالت نے ریمانس دیئے کہ کچھ سفارشات غیر ضروری ہیں جم تو کرونا کے دوران بند ہوئے تھے جسٹس شاہد کریم نے ریمانس دیئے کہ بھارت میں فصلوں کی باقیات بہت زیادہ جلائی جاتی ہیں اگر ہوا انڈیا سے پاکستان کی جانب سے چلے تو تمام اثرات پاکستان میں آئیں گے عدالت نے گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف بھی کاروائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی عدالت نے ریمانس دیئے کہ ڈپٹی کمیشنرز اس موک سے مطالق آگاہی وقف کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا جو افسران اس موک کے حوالے سے اقدامات نہ کریں ان کے خلاف پیڑا ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے برطانیہ میں ججز آج بھی سائیکلوں پر آتے ہیں سائیکلنگ کو فروغ دیں حکومتی سطح پر اقدامات ہوں تو مصفت اثرات آئیں گے بعد ازہ عدالت نے کیس کی سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی دوسری جانب پنجاب حکومت نے لاہور شہر میں اس موک کے خاتمے کے لیے مسنوی بارش برسانے کا منصوبہ تیعہ کیا ہے 28 اور 29 نومبر کو مسنوی بارش کے لیے ماہرین کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے دوسری جانب اس موک کا باعث بننے والے اناثر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا اس حوالے سے پندرہ روزہ ریپورٹ بھی چاری کر دی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پندرہ روز میں کوڑا جلانے اور اس موک کا باعث بننے والے اناثر کے خلاف تین سو سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں چیف ایگزیگیٹیو آفیسر کا کہنا ہے کہ کوڑے کو آگ لگانے کے جرم میں بارہ لاکھ سے زائد مالیت کے چھ سو تیس چلان کیے گئے ہیں اور مصری شاہ میں فیکٹری پر چھاپا مار کر بڑے پینوانے پر کوڑا جلانے کے جرم میں ایک کس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے علاوہ عزی بڑھتی فضائی آلودگی کے باعث مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے ہفتے کی چھٹی کا اعلان کر دیا اس موک کے باعث مہکمہ سکول ایڈوکیشن نے اٹھارہ نومبر بروز ہفتے کو دس ازلام چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی چاری کر دیا مہکمہ سکول ایڈوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور ننکانہ صاحب شیخ اپورا قصور گجرہ والا گجران سیالکورٹ نارو وال حافظ آباد اور منڈی بہاودین میں سرکاری اور نجی سکول بند رہیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس ریک کے بعد موسیقی